پارٹی کا شنابی ایجنڈر ریلیجیس ہے آپ بروشگار ہو جائیں آپ کو روٹی کھانے کو نہ ملے سردیاں آگئی ہیں آپ پہ کپڑے نہ ہو سردیوں میں بچوں کے جوتے نہ ہو یا نوکری نہیں ہے وجلی نہیں آرہی ہے سڑکوں پہ جانور گھوم رہے ہیں اسپطالوں میں دبائی و علاج کے انتظام نہیں ہے کینسر جیسی بیماری سے گریب بھرواد ہو رہا ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے دنیا کے دوسرے دیشوں سے تیل آرہا ہے ہماری سرسوں کھیت میں کھڑی ہے سرسوں کے ریٹ نہیں ملنا کسان انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے لیکن ان کا ریلیجیس ایجنڈا رہے اور ریلیجیس ایجنڈا بھی چناؤ لڑتے ہیں میں جنتہ سے اپیل کروں گا کہ جو بنیادی سوال ہیں ان کا جواب بھارتی جنتہ پارٹی ان سمجھوں کو سمجھوں کو سمجھوں نہیں ڈھوڑ پائی ہے لیکن یہ پہلے پی ایم ہوں گے پہلی بار آ رہا ہے دوسری بار کیا بات کر رہے ہیں کون پہلی بار کون دوسری بار ہمارے تو زندگی جاتے جاتے ہوں ہمارے تو بچپن سے جا رہے ہیں کم سے کم یہ بھی تو کہو نا کہ کوئی بچپن سے گیا ہوں ہاں پر ایسے بہت سارے لوگ ہوں گے اس میں اس جلے میں جو ہر مہینے جاتے ہوں گے گووردھن پریوت کے پرکرمہ کرنے ہم ایسے لوگ کو جانتے ہیں جو بچپن سے جا رہے ہیں وہاں پہ خبر کیا ہو جو بچپن سے جا رہے ہیں خبر یہ ہے کہ پہلی بار آ رہے خبر یہ ہو کہ جو بچپن سے جا رہے تھے خبر ان کی ہو نیتا جی ہم پر بھی سی بی آئی اور ان سب کی جانچ ہوئی کونگریز سے جانچ کرائی تھی آج بی جے پی کی سرکار ہیں پہلے کونگریز جانچ کرا دی اب بی جے پی جانچ کرائی ہو تو یہ جانچ اس لئے کی جاتے ہیں جس سے کوئی بدنام ہو جائے قانون کے علنگن نہیں ہونا چاہیے کیونکہ قانون کا علنگن ہم لوگ کریں گے تو اس طرح کی چیزوں کو فیس کرنا پڑے گا قانون سب کیلئے برابر ہے اور قانون سے ہی چلنا چاہیے اگر قانون میں کوئی غلطی ہے قانون ایسا ہے کہ ہم دے سکتے ہیں تو دونوں پشکی پاتھ تو